اللہ تین دن ایک ہی وقت پر یہ ایک اللہ کا مبارک نام پڑھیں اس کے خوفیہ راز ہر کسی کو معلوم نہیں ہے جس میں سے ایک راز یہ ہے کہ جس کے لیے پڑھتے ہو وہ ہی حرکت میں آتا ہے آپ سے محبت کی فیلنگز اس کے دل سے نکل کر آتی ہے وہ آپ کے ساتھ ناتا چوڑنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا محبوب خود کو آپ سے چھڑا کر بھاگ نہیں سکتا وہ چاہ کر بھی ہرگز پلٹ نہیں سکے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کے آنکھوں میں کبھی غم کیا سونا دے اور آپ ہمیشہ خوش و خرم رہیں اس میں باریتِ آلہ کا مجھہ رب شدہ عمل ہے کسی حال وہ آپ سے اپنا پیچھے چھڑا نہیں سکتا کہ کل وہ آپ کے ساتھ تھا یا نہیں تو آج کسی اور کے ساتھ ہو لو وہ اب بھس چکا ہے اس بار ایسا اٹکے گا کہ کہیں جانے کے لائق نہیں رہ جاتا یہ عمل دنیا کے کسی بھی انسان کو اپنے پیار میں گرویدہ کر دیتا ہے انشاءاللہ کسی کی ذات سے آپ کو فائدہ حاصل کرنا ہو تو پھر آپ عام دنوں کے علاوہ ہر جمعیرات اور جمعے کے دن یا ان کی راتوں کو پڑھیں گے اسی شخص سے نکاح کے ازباب آخری پڑھاؤ پر پہنچتے ہیں کہ جہاں سے پھر وہ خود جا کر بھی منع نہیں کر سکتا جمعیرات اور جمعے کو پڑھ کر آپ خود اسے آزمائیں دل میں یہ سوچ مضبوط کر لیں کہ وہ روتے ہوئے آپ کی طرف پڑھ دے گا چاہے وہ آپ کو انبلوک کرے میسیج کرے یا فون کسی بھی طرح سے آپ سے رابطہ کیے بغیر اس کا حال برا ہو جاتا ہے چاہے خود ملنے ہی آئے تو سوچے کہ روتے ہوئے آ رہا ہے ایسے خیال دل میں لے کر آئیں اور اسے پڑھنا شروع کریں تو یقیناً ایسا ہی آپ کے ساتھ آنے والے وقت میں ہونے لگے گا عمل پڑھتے وقت اپنے اندر ایک ایسی فیلنگ آپ کو لے کر آنی چاہیے جو سامنے والے سے بدلے کی ہو بدلے کی پہونا اس میں کسی کا برا نہیں سوچنا ہے بلکہ ایسا گمان لے کر آئیں کہ اس نے مجھے چھوڑا تو ہے وہ ہی اب میرے پاس خود پلٹ کر بھی آئے گا اور خود اپنی ساری غلط باتوں کے لیے اسے کسی بھی صورت میں پشتا نہ ہی پڑے گا وہ پشتائے گا عمل کے ذریعے کام سب کے ہوتے ہیں بس آپ کو کسی حال شکایت نہیں کرنی ہے صبر ضرور رکھنا جیسے ہمارے ایک پیارے بھائی نے کیا ایک ہی اللہ ٹیسٹیمونیل ان کا آیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ آپ کو میں نے کال کیا میں نے میرا مسئلہ بتایا آپ سے بات کیا آپ نے حمد دی مجھے اور بولا تین دن کا عمل کروں گا عمران صاحب قسم خدا کی بہت ہی اثر دار ثابت ہوا ہے آپ کا کیا ہوا عمل اللہ کے رحم و کرم سے اس نے آج پورے دن میرے سے ٹیکس ور بہت اچھے سے بات کی ہر بات کو سنی اور وہ الٹا سیدھا بولنا بند کر دیا اس نے آج ایک بار بھی مجھے الٹا نہیں بولی بات آگے آپ پورا ٹیسٹیمونیل پڑھ سکتے ہیں آج کے عمل میں جو کلمات آپ کو پڑھنے ہیں وہ یہ ہیں بسم اللہ الرحمن نرحیم اللہ اللطیف عمل پڑھنے سے پہلے اگر آپ یہ نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور صرف جائز مقصد کے لیے حمل کریں ان کلمات کا دب دبہ اس پر ایسا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے دگج خونکھار پتھر دل جن کے گمنڈ آسمان چھو رہے ہیں جو کسی انسان کو انسان نہیں بلکہ پالتو جانور سمجھتے ہوں کہ جب چاہے اسے دودھ کر دو اور جب دل کیا اسے اپنے پاس بلالو تو اب اس کی شرطوں پر آپ کی زندگی نہیں چلے گی آپ بھی اپنے آپ کو تھوڑا مضبوط کریں اس کے بینہ آپ کو بھی چند دن گزارنے ہوں گے جسے کہتے ہیں کہ بدلے کی بھاؤنا دل میں رکھ کر اسے پڑھیں تو ایسا یہ عمل اپنا کام کرتا ہے کہ وہ خود ہی پلٹ کر آپ کی طرف آئے بغیر نہیں رہ سکتا بے بس اور مجبور ہو جاتا ہے کیونکہ دوسرے سارے راستے اس کے لیے بند ہو جائیں گے اور جو میرا نہ ہو سکا وہ کبھی کسی اور کا بھی نہیں ہو سکتا ہر کس نہیں اتنی آسانی سے کیسے وہ میرے جذباتوں کے ساتھ محبوب میرا کھیل کر جا سکتا ہے جسے سر کا تاج سمجھ کر سر آنکھوں پر بٹھایا تھا اسی نے محبت میں خنجر گھوپ دیا اور وہ خوشی سے پورے جہان میں گھومتا پھرتا ہے اور میں یہاں خون کے آنسو بہا رہا ہوں ہر گیز ایسا نہیں ہو سکتا سوچیں اور سوچیں ایسا اور یہی سوچتے ہوئے پڑھنا شروع کریں اس کی فوٹو لے لیں جس میں کوئی اور نہ ہو اور اسی پر عمل پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اللطیف کعبہ کی طرف روخ کر کے پڑھنے پیٹھیں اگر بستروں میں پڑھ رہے ہیں تو بھی اسی طرف روخ کرتے ہوئے پڑھیں گے لیٹ کرنا ہی پڑھنا تعداد کا بہت حاصل دھیان رکھنا اس لیے پڑھنے کا طریقہ دھیان سے سن لیجئے گا تذبیر پر پڑھ لیں پہلے آپ سو مرتبہ پڑھیں اس کے بعد آپ کو ٹوئنٹی نائن ٹائمز یعنی انتیس مرتبہ پڑھنا ہے اس طرح سے ون ٹوئنٹی نائن ٹائمز یعنی ایک سو انتیس مرتبہ پڑھ کر اس کی فوٹو کو اپنے موہ کے پاس لاکر ایک زور کی پھوک لگا دیں پھر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کی بارکہ میں سامنے والے شخص کا نام بھی لے کر دعا کریں اگر رات کو سونے سے پہلے پڑھ رہے ہیں تو پڑھ کر سو جائیں اور کسی سے بات چیت نہیں کرنی اللہ پاک اس ویڈیو کو نیک نیت سے دیکھنے والوں کی تمام جائز دلی تمنہیں پوری کر دے ویڈیو کو لائک اور اپنوں سے شیئر ضرور کیجئے گا اللہ آپ کو چزہ دے